اپنے وقت کا ایک ایسا بہادر جنگ جو سالار اللہ کا ولی جوہوتی دلیر خوددار پر جلال طاقتور ہونے کے ساتھ ساتھ امین نہایت حسین اور جمیل خوبصورت خوبصیرت باکردار عالی شخصیت کا مالک اپنی چمکتی تلوار سے اکڑے دشمنوں کے سر مجلی کی رفتار سے قلم کر رہا تھا جس کا خوف دشمنہ اسلام کو شکست کے دردل میں دھساتا جا رہا تھا اس دوران اس نوجوان کے چہرے پر ہلکی سی تھکن کی شکن محسوس کی جا سکتی تھی اچانک اس کے سامنے کی طرف سے ایک نقاب پوشت گھڑ سواب اپنے پیچھے غرد غبرہ اڑاتا ہوا آنڈی طوفان کی طرف بجلی کی رفتار سے دشمنہ کے لشکر میں گھس کر انہیں گاجر ملی کی طرح کاٹنا شروع کر دیتا ہے دھر یہ نوجوان سوچتا ہے یارے اللہ کا یہ مددگار کون ہے اسی دوران اس نوجوان کی نظریں اس نوجوان سے ملتی ہیں اور کچھ ہی مل اسے گھڑ میں گھڑ سوار ان کی طرف ایک دستار اچھالتا ہے یہ خوبصورت نوجوان اس ٹوپے کو فورا جھلتے ہی اپنے سر ماتے پر رکھ لیتا ہے اور اس کے بعد کچھ ایسا غضب ہوتا ہے کہ اب اس کے ہاتھ تو نظر آرہے تھے لیکن تلوار نہیں صرف لوگوں کی لاشیں گرتی ہوئے نظر آرہی تھی کچھ دیر بعد نوجوان مسکرا کر نقاب پوشت کی طرف دیکھتا ہے نقاب پوشت اپنے چہرے سے نقاب ہٹاتا ہے اور نقاب کے ہٹتے ہی ایک نہایت حسین اور جمیل دوشیزہ کا چاند سا نورانی چہرہ نمائی ہوتا ہے وہ نظروں سے سلام کرتی ہیں نوجوان پلکوں سے سلام کا جواب دیتا ہے وہ خوبصورت حسین گرتوار نوجوان لڑکی کون تھی اور ان کا اس خوبصورت دنے مرد مجاہد سے کیا رشتہ تھا اور وہ سہر انگیز جادو ایٹوپی کیا خوبی رکھتی تھی کہ جس کو سرم آتھے پر رکھتے ہی مرد مجاہد میں غضب کی پھرتی اور طاقت آگئی تھی اسی مرد مجاہد سریف کی کسی اپیسوڈ میں بتائیں گے آپ کو تمام سیدنا خالید بن ولید پر ایک مکمل ڈاکیومنٹری بسم اللہ الرحمن الرحیم رومان امپائر تین بڑے آزم یعنی تین مہادیوپیوں میں پھیلی ہوئی تھی اس کے مشرق میں یعنی پورے میں ایران کی ساسانی امپائر تھی یہ سلطن آج کے بلوچستان تک تھی اور رومان امپائر اور ساسانی امپائر یہ دونوں سلطنیں ایسی طاقتور تھی اور ہر وقت دوسرے کو مٹانا چاہتی تھی عرب قبائل کسی بھی ایک کے ماتحاد بن کر ہی رہ سکتے تھے لیکن سکس تھارٹی تھری یعنی چھ ست ایتی سی ای یعنی کامن ایران میں ایک ایسا بہدوری کا طوفان اٹھا جس نے ایک ساتھ دونوں سلطنتوں کو چیلنج کر دیئے اور وہ تھے عرب سالار صحابی رسول سیدنا خالد بن ولید عزیز بہنہ اور بھائیوں دین اسلام میں ایسے ایسے مرد ہو گزرے جن کی نظیر ملنا تو دور تصور بھی ناممکن ہے آج ہم سیدنا عمر فاروق کے پوبیزاد بھائی مصفہ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت خالد بن ولید کی زندگی کے حالات اور آپ کی فتوہات اور آپ کی لڑی ہوئی جنگیں جانیں گے رومن امپائر اور ساسانی کوئی شکست دی ان فتوہات کے پیچھے عظیم جنرل سیدنا خالد بن ولید کی کیا حکمت عملی تھی رومیوں اور آتش پرست فارسیوں کی کمزوریاں اور طاقت کیا کیا تھی اور عرب سالار کو آخر ان سے جنگ کیوں کرنی پڑی مہو ایم تشیر صدیقی اور مرد مجاہیت کے پہلے حصے میں ہم آپ کو یہ سب دکھا رہے ہیں قدیم دور میں اگر کسی سلطنت نے اروج کو چھوا تھا وہ تھی رومن امپائر دوسری صدی اسویں کے دوران رومن امپائر کی سرحد مغرب میں آج کی بریٹین سے لے کر مشرق میں خلیج فارس یعنی چین گلف تک پھیلی ہوئی تھی آنے والی صدیوں میں یہ سلطنت کمزور ہو کر اپنے ایک ایک علاقے گواتی چلی گئی اور 117 سی ای میں اس امپائر کا جو رقبہ یعنی کشیطر بھنسا وہ 628 سی ای یعنی کامہ نیرہ میں دمٹ کر آدھے سے بھی کم رہے گیا اس کی مغربی امپائر جو اٹلی میں تھی اور جس کا دارالحکومت یعنی راجزہ نے ایک لمبے وقت تک روم شہر رہا تھا وہ مغربی یعنی پشن امپائر اب ختم ہو چکی تھی اب مشرق میں اسٹرن رومن امپائر یا ایزنٹائن حکومت ہی بچی تھی اور اس کا دارالحکومت اب قسطن سنیا تھا یہ وہی جگہ ہے جہاں آج کا ترک کا شہر استانبول موجود ہے بظاہر یہ اسٹرن گورنمنٹ امپائر تین برے آزام یعنی مادیبوں میں پھیلی ہوئی تھی یورپ، افریقہ اور ایشیا لیکن حقیقت میں یہ اپنا گولڈن وقت سنارہا وقت گزار چکی تھی اور زوال کا شکار تھی رومن امپائر کے مغرب میں یورپ والی سائٹ پر زیادہ تر علاقہ مختلف جنگ جو یورپین قبائلوں نے ان سے چھین لیا تھا اٹلی اور یونان کے کچھ حصوں کو چھوڑ کر باقی سارے حصوں پر یورپین قبائل کا قبضہ تھا خاص طور سے آوار اور سلاوے قبیلے تو اتنے طاقتور تھے کہ وہ رومن امپائر کے دارالحکومت اسٹامبول اس وقت کے قسطنطنیہ تک پہنچ چکے تھے ان کے راستہ کی زبرزست رکاوٹنیا کے بہت اونچی دیوارے تھی اور وہ ان دیواروں کے سامنے بیبس ہو جاتے تھے پھر بھی وہ رک رک کر حملے جاری رکھتے تھے اور رومن کو ڈرہا دھمکا کر موٹی موٹی رقمیں وصول کرتے تھے رومن بھی امن کی قیمت سمجھ کر رقمیں ادا کر دیتے تھے اس قیمت اور مضبوط دیوار کو سہا رہی اس اسٹرن رومن امپائر کا بھرم قائم تھا مغرب میں رومن امپائر کو آوار سلاوے کا سامنا تھا مشرق کی سردوں پر اسے ایرانی امپائر سے ہر وقت خطرہ تھا اسی ایرانی امپائر کو فارسی پرچین یا ساسانی امپائر بھی کہتے ہیں تو یہ ایرانی امپائر مشرق بلوچستان افغانستان تک تو مغرب میں عراق اور عذر بیجان تک پھیلی ہوئی تھی اس کا دارالحکومت المدین تھا المدین کا مطلب ہوتا ہے ایک سے زیادہ شہر کیٹسافون بھی کہتے تھے کیٹسافون کی آبادی اس دور کے کئی شہروں کے بنابر تھی اس لیہاں سے اسے المدین کہتے تھے اس شہر کے اب کھنگرات ہی بچے ہوئے ہیں تو جناب ایرانی سلطنت رومن کے لیے ایک خطرہ بنی ہوئی تھی دونوں سلطنتوں میں وقفے وقفے سے لڑائیاں ہوتی رہتی تھی خاص طور سے یہ آج کے ترکیہ کے ساتھ پرکیشیا کا علاقہ ہے یہ ان لڑائیاں کا مرکز تھا اس علاقے میں جورجیا اور آرمینیا آج کے عذر بیجان شامل ہیں یہ علاقہ ان دونوں طاقتوں میں اسپیوٹریٹ علاقے تھے جس پر کبھی ایک طاقت قبضہ جمع لیتی تو کبھی دوسری طاقت یہ لڑائیاں کبھی کبھی مصر سیریا اور شام تک پہنچ جاتی تھی لیکن ہر جنگ کا نتیجہ ایک ہی نکلتا تھا پہلے ایرانی امپائر حملہ کر کے رومن کا ایک علاقہ چھین لیتی تھی تو بعد میں رومن امپائر ایران کو کئی علاقوں تک پیچھے دھکیل دیتی تھی اور اپنے علاقے واپس لے لیتی تھی دونوں امپائر میں اب اسنی ساخت نہ بچی تھی کہ ایک دوسرے کے علاقے پر قبضہ جمع کر رہ سکیں یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایرانی امپائر کے مغربی اور رومنی امپائر کے مشرقی سرحد پر اسٹیلمیٹ ہو چکا تھا اس اسٹیلمیٹ کو توڑنے کے لیے ایران کے شہنشاہ خسرو پرویز نے 602 سی ایمی ایک زبرزست حملہ کیا اور ایک بڑی اور طویل جنگ شروع ہوئی جو اگلے 26 سالوں تک دونوں فوجے ایک دوسرا کا خون بہاتی رہی اور آخر میں ایرانیوں کا قبضہ جورجیا سے لے کر مصر تک ہو گیا اور اس جنگ کی بدلت ایران اپنی بلندی پر پہنچ گیا یہاں تک کہ دمشق اور بیت المقدس یعنی یروشلم جیسے شہر بھی ایرانیوں کے قبضے میں چلے گئے تھے بلکہ ایک موقع پر تو ایرانی فوج رومن دارول حکومت قسطن دنیا کے باہر تک پہنچ گئی اور وجہ پھر وہی قسطن دنیا کی مضبوط دیوار ہیں آخر میں رومن امپائر ہیرا کلاس ون نے خسرو پرویس کو شکست دے کر تمام کھائے ہوئے علاقے واپس چھین لیے وہ بیت المقدس سے یعنی یروشلم سے چھینی گئی عیسائیوں کی سلیپ ٹرو کلاس بھی واپس لے لی تھی کی نتیجہ تن کچھ بھی نہیں بدلا اور یہ اسٹین میٹ والی جنگ دونوں امپائرز کے لیے تباہی ثابت ہوئی کیونکہ اس جنگ میں دونوں طرف سے بہت مال اور جانوں کا نقصان ہوا تین نامور کمانڈر مارے گئے اور خزانہ بھی خالی ہو گئے تھے دونوں امپائرز اس نقصان کی وجہ سے لڑکھڑانے لگے تھے یہی نہیں ایران پر تو اس جنگ کا اتنا زیادہ اثر پڑا کہ حکومت میں بغاوت شروع ہو گئی اور ہرے ہوئے ایرانی شہنشاہ خسرو پرویس کو اسی کے بیٹے شیرویہ جسے قواد بھی کہا جاتا قتل کروا دیا یہی نہیں اس نے اپنے اٹھارہ بھائیوں کو بھی قتل کروا دیا تاکہ اس کی حکومت میں بغاوت کرنے والا کوئی بھی زندہ نہ رہے یہاں مجھے مصطفی جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک یاد آگئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسرا یعنی خسرو پرویس کو بہرین کے گورنر کے ساتھ ایک خط میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خسرو کو اسلام کی دعوت دی تھی مگر بدنسی خسرو پرویس نے وہ خط پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بددوہ دی تھی کہ اللہ فارس کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دے برنس آغیر کی مشہور اسٹورین اکبر نجام آبادی نے لکھا ہے خسرو نے یمن کے گورنر کو لکھا کہ عربوں کے پیغمبر نعوز باللہ کو گرفتار کر کے ہمارے پاس بھیج دیں گورنر نے دو آدمی مدینہ تیعہ بھائی میں بھیجے وہ دونوں آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خسرو کے حکم سے آگاہ کیا اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو تم اپنا خدا مانتے ہو وہ تو ابھی ابھی اپنے بیٹے کے ہاتھوں مارا گیا ہے یہ دونوں خاصید یمن کے گورنر کے پاس واپس آئے اور اس نے یہ ساری بات بتائی تو یمن کا گورنر پہلے تو چوک گیا پھر اس نے بتائے کہ یہ بات سچ ہے کہ خسرو پرویس کا ختل کر دیا اس کے بیٹے نے اور وہ مسلمان ہو گیا ہے تو جناب یہاں ہمارا آقا کے ادنا سا موجزہ تھا بہرحال خسرو پرویس اپنے انجام کو بہنچا اور اس کے موجز کے بعد ساسا نے امپائر تیزی سے ٹوٹنے لگی خسرو کے موجز کے بعد ماز پانچ برس میں گیارہ حکمران یہاں آئے اور گئے ان میں ایک ایرانی جنرل شہرباز اور خسرو پرویس کی دو بیٹیاں قرآن بخت اور عظیم بخت بھی حکمران بنی آخر میں سکس تھرٹی تری سی اے میں خسرو پرویس کا پوتا یزگرز سام تخت نشین ہوا وہ تقریباً بیس سال تک ساسا نہیں حکمران کی حیثیت سے زندہ رہا لیکن یہ حیثیت بھی سمبولک تھی تخت نشینی کے وقت یزگرز کی عمر اور ریخ ابن کتابہ کے مطابق اس کے عمر ماز پندرہ سال جبکہ تیبرین نے لکھا ہے کہ یزگرز تھرڈ کی حکومت اٹھائیس سال رہی تباری کے ریفرنس سے دیکھیں تو تخت نشینی کے وقت اس کے عمر صرف آٹھ سال کی ہی بنتی ہے اسی وجہ سے اصن ساخت اس کے ہاتھ میں نہیں تھی بلکہ اس کے وزروں کے ہاتھ میں تھی لیکن دوستو موریخین اس سے سلاف کرتے ہیں وہ کہتے ہیں عرب حملے کے وقت ایران کا بادشاہ یزگرز نہیں تھا بلکہ عرب شہر تھا تو دوستو ادھر یہ جاری تھا تو ادھر سینٹرل ایشیا اور پرکیشیا سے ترک قبیل ایران پر حملے کر رہے تھے ترکوں نے ایرانیوں سے ایجارجیا کا علاقہ چھین لیا تھا اسی طرح خلیج کی پٹے کے ساتھ یمن اور رومان کا سارا علاقہ بھی ایران سے الگ ہو کر عربوں کی خلافت کا حصہ بن گیا تھا روم اور ایران کو جنگ کا نقصان یوں ہوا کہ ایرانی امپائر تباہی کے دہانے پر آگئی تو رومان امپائر بھی اپنی طاقت کا روب قائم نہ رکھ سکی یہ وہی وقت تھا یہ عظیم سہرائی لشکر صحابی رسول جنرل خالید بن ولید کی کمانڈ میں آ رہا تھا حضرت خالید بن ولید کے لشکر کو ایرانیوں اور رومیوں کی سلطنت سے پہلے عربیوں کی ایک سلطنت سے دو دو ہاتھ کرنا پڑے دراصل تھرڈ سینچوری میں تیسری صدی میں عرب سے دو قبیلے یمن سے ہجرت کر کے رومانی اور ایرانی بارڈر پر آباد ہو گئے تھے شام اور اردن میں آباد ہونے والے یہ قبیل بنو غسان کہلاتے تھے انہوں نے اپنی سلطنت قائم کی اور یہ سلطنت الغسان کہلائی الغسان رومیوں کے بات گزار تھے یعنی ان کے ماتے تھے اسی طرح نہر فراد کے مغربی کنارے پر جو یمنی آ کر آباد ہوئے تھے وہ بنو لخم کہلاتے تھے انہوں نے اللخمیون سلطنت قائم کی حصی تاریخ میں المناظرہ سلطنت بھی کہا جاتا ہے حضیرہ نمائے عرب کے کچھ علاقے بھی اس سلطنت کا حصہ رہے یہ لوگ انہوں نے ایران ایمپائر کے محاصل بن گئے دونوں سلطنتوں کے آبادی عربوں کے لشکر کے آنے کے مہت پہلے عیسائیت قبول کر چکی تھی اور عرب خافلے جب تجارت کے لئے نکلتے تھے شام اور عراق جاتے تو انہیں یمنی عیسائیوں کے علاقے میں آتے جاتے تھے یہاں سے انہیں عیسائیت اور ایرانیوں کے مذہب زکشت کے بارے میں کافی معلومات ملتی تھی دن میں تجارت ہوتی تھی رات میں لمبی لمبی کرب شب کے دوران دونوں طرف کے ایک دوسرے سے وہ قدیمی قصے اور حالات جانتے تھے یعنی عربوں کو اس قبائلوں کے بارے میں بہت عرصے تھے بہت اچھے دبا تھا ایران کی مہتد عراقی اور لخمیون کی سلطنت کی راجدانی زارالحکومت الہیرہ تھی یہ شہر دریا فراہت کے مغربی کنارہ پر موجود کفا سے کچھ ہی فاصلے پر تھا جبکہ روم کے ساتھی بنوغستان کی سلطنت کا دارالحکومت موجودہ شام کا شہر بسرا اور شام یہ دونوں سلطنتیں اپنے رومان اور ایرانی آخاوں کو جنگوں کے دوران لڑنے کے لیے اپنے سپاہی ہی دیا کرتی تھی خاص طور سے سپاہی بھر سوار دستوں میں ہوتے تھے جو دشمن کی جاسوسی کرتے گیا چھاپا مار کارروائی کرتے تھے عرب کے سہرہ سے کوئی بھی لشکر آتا تو پہلے انہی دو میں سے کسی ایک سے اس کا سامنا ہوتا تھا صرف 639 سیئی میں اردن کے علاقے موتا میں ہونے والی جنگ میں بھی یہی رومان کے ساتھ بنوغستان نے ہی عرب لشکر کا مقابلہ کیا تھا یہ جنگ اتنی خورت تھی کہ عرب کے تین سال اور ایک کے بعد ایک جان کی بازی ہار گئے تھے آخر کار ایران خالید بن ولید مسلم فوج کو بچا کر واپس لے آئے تھے اسی کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم شیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار سے نواز آتا تھا یہ پتہ چلتا ہے کہ کچھ عربی قبائل ہی اسلامی خلافت کے بیچ دیوار بن کر کھڑے ہو گئے تھے ان امپائرز تک پہنچنے کے لیے اس بفرزون کی دونوں حکومتوں کو گرانا ضروری تھا اور یہ رب کی مدد تھی کہ بفرزون کی دونوں حکومتیں اپنے امپائرز کے اقدامات کی وجہ سے پہلے ہی کمزور ہو چکی تھیں رسل ہوا یہ تھا کہ روم کی حکومت نے چھٹی صدی کے لاسٹ میں اپنی محطت سلسنت اغسطان کے ایک حاکم جنرل منظر پر ایرانیوں کی حمایت کا الزام لگا کر ذلا وزن کر دیا بعد میں اس کی بیٹوں کو بھی قید کر لیا گیا ہے اس پر جب بنو غصان نے بغاوت کی تو رومن کی فوج نے باغیوں کو کچل کر رکھ دیا اسی لئے بنو غصان میں ہر گزر سے دن کے ساتھ نفرت بڑھنے لگی رومیوں کے ظلم کے علاوہ مذہبی اختلافات بھی تھے اور وہ بھی شدید نویت کے ساتھ حالانکہ رومن شہرشاہ اور الگصان امپائر کے لوگ دونوں ہی ایک ہی مذہب کے تھے یعنی عیسائیت کے پیروکار تھے لیکن ان کے فرقے الگ لگ تھے رومیوں کا عقیدہ یہ تھا جیزس کرائیسٹ یعنی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام خدا بھی ہیں اور انسان بھی بنو غصان کا یہ عقیدہ تھا کہ کرائیسٹ یعنی عیسیٰ علیہ السلام صرف گوڈ ہیں یعنی خدا ہیں حالانکہ دونوں ہی غلط تھے رومنی شہرشاہ چاہتے تھے کہ غصان بھی ان کا عقیدہ اپنا لیں یمنی اس پر جھگڑتے تھے بس ان میں مذہب کی وجہ سے دوریاں بڑھتی چلی گئی آپ جانتے ہیں کہ فرقہ پرستی بڑی خلافت ہوتی ہے اور آج پوری امت مسلمہ اسی کا شکار ہوئی اوپڑی ہے رومن کی طرح ایرانیوں نے بھی اپنے یمنی حامیوں کو یعنی اللخمیوں کو دشمن بنا لیا تھا وہ ایسے کہ خسرو پرواز نے سی چھسٹ دو بنو لخمیوں کی حکمران النومانی تھاڑ کو قتل کروا دیا اس کے بعد اس نے لخمیوں پر ایک کٹ پتلی حکمران کو مسلط کر دیا عرب علاقوں میں کمانڈر اور فوجی دستے سینات کر دیا گئے اور اس علاقے کی خود بختاری ختم ہو گئی اس پر یمنیوں کے ایک حصے نے ایرانیوں کے خلافت بغاوت کر دی اور عرب سے اپنے حامی خوائل کو بلا کر ایرانیوں پر دھاوا بھول دیا چھسٹو نو کامان ایرام میں یعنی سی میں جنوبی یعنی دکشن ایرام میں باغی یمنیوں اور ایرانی لشکر میں بڑی جنگ ہوئی اس جنگ میں یمنی لشکر نے ایرانی لشکر کو دھول چٹا دی اس کو تاریخ میں مارکہ ذکار سے بھی جانا جاتا ہے لیکن یہ ایک فیصلہ کن فتح ثابت نہ ہو یمنی لشکر نے اس جیت کے بعد کٹپتلی حکران کے مرکز الہراشہت پر قدرے کی کوشش کی لیکن یہ کوشش ناکام رہی اور وہ فتح نہ کر پائے تو یمنیوں کے قبائل ساتھی سہرہ کی جانب واپس لوٹ گئے اور مغربی ایرام پر ایرانیوں کا قبضہ پر خرار رہا لیکن بنو لحم کے بہت سے لوگ اس حکومت سے سرکش ہو گئے اور اب وہ دیوال جو روم اور ایران کی بیچ یمنی عربوں نے کھڑی کی تھی اب وہ کمزور ہو گئی تھی اور یہ بفر زون پہلے جیسا مضبوط نہیں رہا تھا شام، ایراخ اور اردن میں رہنے والے عرب قبائل رومن اور ایرانی حکومت کے خلاف ہو چکے تھے اب انہیں کسی تیسی طاقت کا انتظار تھا جس سے مل کر انہیں وہ اپنے رومن اور ایرانی پرانے آخوں سے حساب پورا کر لیں ان ناراضی یمنی عربوں کو زیادہ ویٹ نہیں کرنا پڑا کیونکہ جزیر نمائے عرب میں ایک نئی طاقت ابری یہ طاقت تھی مسلم خلافت چھ سو بتیسی یا نکامانی راہ میں عرب کی خلافت اسلامیہ طاقتور ہونا شروع ہو گئی سیدنا عبوبکر صدیق امت مسلمہ کے پہلے خالیفہ بنے شروع میں آپ نے مدینہ طیب امیر سیاسی سادشوں کو قابخ کرنے میں کچھ وقت خرچ کیا سیدنا عبوبکر صدیق نے سادشوں سے رپٹنے کے بعد ایرانی اور رومانی امپائر پر توجہ دی سب سے پہلے ایراک کو یعنی بوفرزون کے اس ایریا کو فتح کرنا کا فیصلہ کیا جو کی ایرانیوں کے کنٹرول میں تھا یہاں آپ کو اس دور کے ایراک کی ایک جھلک دکھاتے ہیں جس سے آپ کو سیدنا عبوبکر صدیق کے خلیفہ اول ہونا کا انداز لگ جائے گا ہسٹوریا ناغا ابراہیم لکھتے ہیں کہ ایراک اپنی سخاوت دولت اور خوراک کی قصرت کی وجہ سے ایرانی امپائر کا سب سے قیمت اور اہم صوبہ تھا منجر ریگستانیوں سے تعلق رکھنے والے عربوں کے حساب سے یہ زمین جنت کی مثل تھی جس میں دودھ اور شہد کی قصرت تھی دجلہ اور فراد جیسے بڑے دریاں موجود تھیں ایراک کی درخیزی اور خوشحالی کی بدلوں تھی ایرانیوں نے یہاں اپنا دارالحکومت المدیان بسایا تھا اب عرب خلافت اسے اسلام کی دعوت دے کر اپنے ساتھ ملا کر سلطنت اسلام کا حصہ بنانا چاہتی تھی ایراک قبائل بھی اس پر حملے کے لیے بہچین تھے دور خلافت کے آغاز میں ایک عرب سردار نے مدینہ آکر سیدنا ابو مکر صدیق کو ایراک پر حملہ کرنا کی دعوت دی یہ عرب سردار مسنا بن حارسہ شیبانی تھے مسنا بن حارسہ بنو بخر قبیلے سے تعلق رکھتے تھے یہ قبیلہ ایرانی سلطنت کے ساتھ والے لخمونی سلطنت کے قریب ہی آباد تھا مسنا بن حارسہ گھرزواروں کے دستوں کے ساتھ ایراک میں چھاپا مار کر رہا ہوا یہاں بھی کر چکے تھے انہوں نے ایرانی فوجیوں کا جائزہ بھی لے رکھا تھا مقابلہ آبادیوں کے اپنے پرانے آقاوں سے خراب تعلقات ان سے نہ چھپے تھے پھر ایراک سے انہیں بہت سا مال غنیمت بھی ملا تھا یہی مال غنیمت اور تمام مال غنیمت لے کر مسنا بن حارسہ خلیفہ اول کے پاس پہنچے تھے اور عرض کیا کہ مجھے ان پر یعنی میری قوم قوم میں سے جو اسلام لے آئے ہیں ان پر سردار بنا دیجی میں عجمیوں سے جنگ کروں گا سیدنا ابوبکر صدیق نے ان کی ازرخواست منظر کر لی انہوں نے مسنا بن حارسہ کو ایک آثارٹی لیٹر لکھ کر دے دیا مسنا بن حارسہ نے اپنے وطن واپس آ کر اپنے لوگوں کو کامیابی سے اسلام میں شامل کر لیا اس کے بعد انہوں نے تقریباً دو ہزار جوانوں کا ایک لشکر تیار کر لیا تاریخ تبرے کی مطابق وہ اس لشکر کے ساتھ عراق میں کبھی کسپر کے ایک حصے پر اور کبھی دریا فرہت کے بنغری بھی حصے پر حملہ کیا کرتے تھے لیکن ادھر سیدنا ابوبکر کو تھوڑی سی فرشہ نہیں تھی کیونکہ مسنا بن حارسہ کو عراق کی مہین پر بھیجنے کے بعد وہ اسے ناکافی سمجھتے تھے انہیں لگتا تھا کہ ایران اور اس کے ساتھ شام پر فیصلہ کن حملہ کرنے کا یہی وقت تھے اور مسنا بن حارسہ ایک فیصلہ کن جنگ کے لیے کافی طاقت نہیں رکھتے تھے چنانچہ آپ نے اپنے انتہائی تجربے کار اور مہیہ ہوئے سالار جنرل سیدنا خالید بن ولید کو ایک خط لکھا سفا سالار خالید بن ولید اس وقت عرب کے علاقے یمامہ میں ٹھیرے ہوئے تھے یہاں انہوں نے نبوید کی چھوٹے دعویدار مسلمہ بن حبیب کو ابھی ابھی شکست دی خلیفہ اول نے انہیں لکھا کہ تم شام چلے جاؤ اور عراق سے گزرتی ہوئے اپنے سفار کا آغاز کرو حضرت ابو بکر نے انہیں یہ حفظ نہیں دیا تھا کہ وہ عراق میں عبلا کی علاقے میں کارگوائیاں شروع کر دیں ان کا ٹارگیٹ ایرانی کنٹرول والی یمنی سلطنت اللخیون کی دارالحکومت الحرا ہوگا تو خالید بن ولید یمامہ سے عراق روانگی کی تیاریاں کرنے لگے لیکن روانگی سے پہلے ان کے سامنے ایک بہت بڑا چلان جا گیا سیدنا عبو بکر نے ولید کو ہدایت دی تھی کہ ان کے لشکر کا جو سپاہی گھر جانا چاہے اسے نہ روکا جائے اور چھٹی دے دی جائے حضرت خالید بن ولید حکم کے مطابق فوراں فوجیوں کو عراق روانگی کی تلع دی اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ جو جو گھر جانا چاہتا ہے جا سکتا ہے جنرل حضرت خالید بن ولید سے اجازت ملتا ہی ہزاروں سپاہی خوشی خوشی اپنے گھروں کو لوٹ گئے یہ وہ سپاہی تھے جو کئی مائنوں سے جنگ میں بیزی تھے اور بغاوتیں کچل رہے تھے خالید بن ولید سے اجازت ملتے ہی وہ رخصت ہو گئے سپاہ سالار کے پاس صرف دو ہزار جوانوں کا کہ وہ لشکر کی کموی کو کیسے پورا کریں انہوں نے فوراں خلیفہ وقت کو ایک خط لکھا اور درخواست کی کہ ان کے مدد کے لئے مزید فوج بھیجے جائے آپ کو جان کر حیران ہی ہوگی حد سے زیادہ حیران ہو جائیں گے آپ کی حضرت سیدنا ابو بکر نے کتنے فوجی بھیجے ان کے مدد کے لئے صرف ایک آدمی کوئی نہ تاجب کی بات ہوا ہے کہ جب حضرت خالید بن ولید کا خط سیدنا ابو بکر صدیق کو ملا تو وہ اس وقت اپنے مشیروں اور دوستوں کے ساتھ مصروف تھے انہوں نے خالید بن ولید کا خط باعواز ملت پڑھا پھر انہوں نے ایک نوجوان قیقہ بن عمر کو خالید بن ولید کی مدد کے لئے جانے کا حکم دیا حضرت قیقہ گھر گئے اپنے جسم پر ہتھیار سجا کر واپس خلیفہ کے سامنے حاضر ہوئے حاضری نے محفیل حیرت دادہ تھے اور آخر کسی نے پوچھ ہی لیا کہ آپ مدد کے نام پر صرف ایک سپائی کو کیوں بھیج رہے ہیں خلیفہ اول نے فرمایا جس فوج میں ایسا بہادور موجود ہوگا اسے کبھی شکست نہیں ہوگی ان الفاظ کے ساتھ تھی قیقہ بن عمر کو الویدہ کہہ کر پھر خلیفہ اول نے مرسنہ بن حارزہ اور دوسرے طاقتور سردار محصور بن عبی کو خط لکھا اور یہ ہضائیت دی کہ وہ فوری طور پر اپنے اپنے لشکروں سمیت خالید بن ولید کے لشکر سے جاملے اور ادھر جنرل خالید بن ولید نے بھی ان دونوں سرداروں کو خط لکھے ساتھی حرمالہ اور سلمان نے دو اور سرداروں کو خطوط لکھے اس کے علاوہ جنرل نے اپنے اثر و رسوخات کا استعمال کرسے ہوئے فوج میں نئی برسیاں کھول دی اور آٹھ ہزار سپاہی برسی کر لیے اس طرح جنرل کی فوج کی تعداد دس ہزار ہو گئی پھر جن جن سرداروں کو انہوں نے خط لکھے تھے وہ بھی دو دو ہزار سپاہیوں سمیت ان سے آ کر مل گئے یوں سیدنا خالید بن ولید کی فوج کی تعداد اٹھارہ ہزار ہو گئی اب سیدنا خالید بن ولید اپنے ٹارگیٹ یعنی ابلا کی طرف روان ہوئے یہ شہر دجلہ اور فرد کے سنگم سے کچھ آگئے فارس کی کھاڑی کی طرف آباد تھا یہ ایرانی امپار کی اہم ترین بندرگاہ بھی تھا خلیج فارس پرشین گلف کے راستے ایرانیوں کی ساری تجارت اسی شہر سے ہوتی تھی چین اور انڈیا یعنی بھارس سے جہاں یہاں آیا کرتے تھے نقشے میں ہمیں صاف دکھ رہا ہے کہ یہ ایرانیوں کی دارالحکومت المدیان تک پہنچنے کے سب سے قریب اور آسان راستہ تھا یعنی ابلا ایرانی تجارت کی شہرک تھی لائف لائنگ تھی جنرل حضرت خالید بن ولی اسی لائف لائنگ کو کٹنے والے تھے لیکن اسے کٹنے سے پہلے انہیں اس کے چوکی دار سے مقابلہ کرنا تھا جس کا نام حرمس تھا یا حرمس تھا حرمس یا حرمس ایک ایرانی جنرل تھا جو ابلا کا گورنر تھا یہ شخص ایران کی طاقتور اور نام وال لوگوں میں شامل تھا اس کی اہمیت کا اندازہ یوں لگا ہے کہ ایرانی شہنشاہ کے بعد جو لوگ سب سے ردبے دار ہوتے تھے ان کے سر پر ایک دستار ہوتی تھی یہ دستار اتنی قیمتی تھی کہ یہ ایک لاکھ درہم تک یا دینار تک میں آتی تھی اس کیپ میں ہیرے موتی جڑا ہوتے تھے اور اس کے پاس بھی ایسی ہی دستار ہوا کرتی تھی یعنی وہ بنا مبالغہ شہنشاہ کے بعد بہت عام اور طاقتور شخص تھا اس شخص کو عرب زیادہ پسند نہیں کرتے تھے کیونکہ یہ بدنام بھی بہت زیادہ تھا حضرت خالد بن ولید حرمس کو مقابل کرنے سے پہلے اسے ایک خط دے جا اور حرمس کو تین آفشن دیئے پہلا آفشن اسلام خبول کرلو اور سلامت رہو دوسرا جذیہ یعنی ٹیکس ادا کرو تاکہ تمہیں تحفظ مل جائے نہیں تو تمہارے مقابلے میں ایسی قوم ہیں جو موت کو زیادہ پسند کرتی ہے اور اتنا ہی پسند کرتی ہے جتنا تم زندگی کو پسند کرتے ہو ایرانی جنرل حرمس نے یہ تمام شرطیں ٹھگڑا دی اور جنگ کی تیاری کرنے لگا یعنی سے ان عرب کی فتوات کا لمبا سلسلہ شروع ہوتا ہے جنہوں نے روم اور فارس کی سلطنوں کو تخت اتاراض کر دیا حضرت خالد بن ولید میں حرمس کے جنگ کے لیے کیا حکمت عملی اپنائی صرف اٹھارہ ہزار فوجیوں کے سارے روم کو کیسے فتح کیا فارس کو کیسے فتح کیا آپ سن کر جان کر دنگ رہ جائیں گے احران رہ جائیں گے تو یہ سب ہم آپ کو دکھائیں گے مرد مجاہد کی اگلی سریز میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اللہ ناصر